آرے فرمیت بھڑی صاحب بظاہرن تو لگتا یہ ہے کہ جو نمبرز گیم ہے وہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے لیکن نمبرز گیم ٹھیک کرنے کی ظاہر ہے حکومت کو ایک قیمت دینی پڑے گی جو ٹیکس ایکسیمشنز نہیں تھی واپس دینی پڑے گی پیٹرول کے اوپر پیٹرولیوم لیویلڈ ڈیویلپی ہماری سمجھ آتی ہے کہ پیٹرولیوم لیویلڈ ڈیویلپی جو پہلے جس کی حد تیس روپے پر لیٹر تھی وہ پچاس روپے تک چلی جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ایکنومک بریدنگ مل رہی ہے شہواز شریف صاحب کی حکومت کو اس سے ان کو ایک پولٹیکل سپیس بھی مل پائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سب نہایت عدب اعترام سے آپ جیسے صاحب علم سے اختراف نہیں کرنا چاہیے حکومت نمبر گیم پوری کاری نہیں رہی نہ وہ نمبر پوری گیم ہو سکتی ہے جب ایک سو پچپن والے وزیر آدم کو نکال کے ایٹی فور یا ایٹی سکس والے کو وزیر آدم بنائیں گے تو نمبر گیم کیا پتا ہوگی کیا جادو ہے ان کے پاس کیا ایک بندے کو آٹھ بندے بنا دیں گے ایک بندے کو آٹھ دفعہ گنیں گے وہ ان کو سنگل سے باد کے رکھا ہوا کسی نے جو جاتا اس کو ایک تھپڑا پڑتا ہے وہ کیسے گئی سامنے کور لک پہ جیلی وہ انڈیالا جیلی وہ فلان جیلی وہ نیپی وہ اربورپے کی تیری کرپشن ہے تو بھائی جان جو نائیں ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہ انہیں چلائیں گے اس حکومت کو آئیے میں پیسے دینے کے لیے راضی نہیں تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا پتا ہی نہیں کب تک رہنا ہے نہ یہ حکومت اپنی مرضی سے آئی نہ جائے گی بادی النظر میں مہنگائی مزید ہوگی ڈاکٹر اشواق قصن صاحب سے وہ کہتے ہیں تیس تاریخ کو غالباً انہوں نے پھر تیس روپے پٹرول بڑھانا ہے لیوی کی مد میں آپ نے ہر مہینے بجلی کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ کرنا ہے حکومرانوں کی مشکلات ضرور کم ہوئی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عوام کی مشکلات کم ہوتی نظر آتی ہے اچھی بات ہے آج کم سے کم تھوڑا سا ڈالر نیچے آیا ورنہ ہمارے حکومران کہتے تھے آپ کو پتہ ہے ایک روپے ڈالر میں ضرور تو کتنے خرب کردہ بن جاتا ہے ایک سو ستاسی سے آپ یہ دو سو پندرہ پہ لے گے بھائی خدا کہا ہاں کریں ڈاکسا چھوڑیں نہ میرے آپ کے ٹاکیوں سے کومن نہیں جانی جیڑے سائین ہیں نا بڑے تگڑے ہیں جب ان سے بنا بن جائے گی تو اڑا دیں گے بنا بن ہی تو آ جائے گے یہ گورک دندہ ہے سارا معاشیت لفظوں کا بڑی صاحب پاکستان میں یہ ہے کہ ویڈیوز کسی کی ریلیس کی جائیں جو وکتم ہیں جس کے اوپر کیمرے لگا جائیں ویڈیوز اس کی بنائی جائیں الزام اور وزن اس کا ہے یہ سوال کبھی اٹھا ہی نہیں ٹھیک طرح سے کہ اصل مجرم ویڈیو بنانے والا ہے کیمرہ لگانے والا ہے اور اگر اس پہ سرکار کے ریسورسز اور ایسٹ سے استعمال ہوتے ہیں اور اگر سرکاری اہلکار یہ کرتے ہیں یہ وہ سہودکار ہیں ان کا کبھی حساب کتاب چکے ہوا ہی نہیں اگر یہ سوال اٹھا دیا جائے کہ یہ ویڈیوز بنانے والے اصل مجرم ہیں کیمرے لگانے والے مجرم ہیں ریکارڈ کرنے والے مجرم ہیں اور سرکار کے اور ٹیکسپیئر کے ریسورسز استعمال کرنا یہ تو آپ صرف دہشت گردوں کے خلاف کر سکتے ہیں عام شہریوں کے خلاف اس قسم کی ویڈیوز بنانا تو ایک جرم ہونا چاہیے اسے تو عدالتوں کو اٹھانا چاہیے سپرین کورٹ ڈاک صاحب اگر مجھے پوچھا آپ نے جی نہیں بھٹی صاحب یا اپنا عارف صاحب سے عارف عمید بھٹی صاحب سے جی بھٹی صاحب میں بدقسمتی ہے ڈاک صاحب اس ملک میں تمام عدارے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہیں جس دن پاکستان کوئی بھی دنیا کی کرپشن غیر آئینی کام جب تک سرکاری ادارے ہیں ان کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا چور کو پکڑنے کے لیے قانون ہے پاکستان میں انچا بولنے کی بھی سزا ہے یہ بلیک میل کر کے جالی ویڈیو بنا کے جالی آڈیو بنا کے یہ وہ کام کرتے ہیں جن کے اندر کوئی چور ہو ڈاکوا ہو جنہیں اپنا ہوف ہو جنہوں نے آپ کو تنگ کرنا ہو بدقسمتی ہے ہم برائی کی ماں کو نہیں مارتے برائی کے خلاف پیچھے پڑتے ہیں مجھے بتائے نہ کہ اس ملک میں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کوئی آپ کے گھر کو بنک کر لے ویڈیو لگا لے آڈیو لگا لے وہ قانونی کام کر رہا ہے لیکن اس کو کوئی سوال کون کرے گا ملی کے گلے میں گھٹی حفیظ اللہ نیازی صاحب شیرے ببر بنتے ہیں میرے جیسے کوئی ڈرا دیتے ہیں جب میں ٹی وی پہ پوچھتا ہوں تو مجھے چکر دے دیتے ہیں میں کمزور آدمی سب کو پتہ کون بناتا ہے کیوں بناتا ہے یا کیسے جوڑ کے بناتا ہے لیکن اس ملک میں جب تک انصاف نہ ہوا نہ شروع ہوا کرپشن کا حاتمہ نہ ہوا یہ بناتے ہی اسی لئے ہیں کہ باوقت ضرورت اس بندے کو بلیک بیل کر سکے یہ برائی کو ختم کرنے کے لیے نہیں بناتے برائی کو جڑ سے بڑا کرنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ باوقت ضرورت اس کو اس کو اپنی مردی سے چلایا اپنے اشاروں پہ چلائیں ادھر بیٹھ جا ادھر کھڑا ہو جا ادھر سے بھاگ جا اس کے ساتھ مل جا اس کو چھوڑ جا جس کی بنیاد جھوٹ فراد فریب جالسازی ہو انہیں ٹیکس پیئر کے پیتسوں سے ترہا نہیں لینی چاہیے انہیں چوری ڈاکے کے کام کرنے چاہیے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے آپ بڑی خبر رکھتے ہیں معاملات کی کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ درمیان میں جو خبر چھپی میں نے دیکھی اس میں یہ لکھا ہے کہ ایبن افوان طالبان ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا انڈرسیڈنگ ہے کہ کس قسم کے مذاقرات ہوں گے کیا اس کا ندیجہ نکل سکے گا تین ملاقاتیں اہم ہو چکی ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں نیشنل سکورٹی کونسورن میں تو رسمند سے گفتگو کی گئی یہ سلسلے چل چکے ہیں جسے خود تسلیم کرتے ہیں ٹی ٹی پی تو نہیں کہہ رہی آئین کے مطابق کہ کسی نہیں حکومت کہہ رہی آئین کے مطابق ٹی 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 پی کو آئین سے کوئی انڈرس نہیں تو میں میں یہی کہہ رہو نا حکومت کی کتنی معصومانہ خواہش ہے کہ ایک ملک ہمارے ملک میں آکے ایک تنظیم دہشتگردی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ آئین کے تحت مذاقرات کریں گے بھئی دہشتگردوں کو پکڑو اور آئین کے تحت اس کو سزا دو دہشتگردوں سے مذاقرات کیسے ہیں دہشتگردی روکنے کے لیے تو ہو سکتے ہیں لیکن جو دہشتگردییں ہو چکی ہیں جو ان میں ملوث ہے جن کا وہ اعتراف کر چکی ہیں ہم نے فلاں بلاسٹ کیا فلاں کو مارا یہ بدقسمتی ہے اس کی دوریں کئی اور سے ہل رہی ہیں کوئی غیر ملک پاکستان میں ائر بیس جا رہی ہے اس کا ایک جواز بنایا جا رہا ہے اور بادی النظر میں ممکن ہے کہ اس سپر پاور کی ماضی کی طرح بات مان لی جائے یہ کافی بات آگے جا چکی ہے پاکستان میں ایک دو ڈیلیگیشن افغانستان جا چکے ہیں کیونکہ وہاں کی طالبان حکومت جسے ہم کہہ رہے تھے کہ رشیہ کے ساتھ کر کے آئی وہ بالکل بھی انہیں ختم نہیں کر رہی ان کی فسیلیٹیٹر بنی ہوئی ہے ہمارے بہت سے ایریے میں آکے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایریے ہمارے ہیں اصل بات یہ ہے جو فاتہ کو ہم نے بلکل مرجر کیا تھا اس کی تکلیف ہے بہت سارے لوگوں کو اب وہ اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے آشتہ اشتہ جیسے نیادی صاحب بچمن میں پلس لیتے تھے سکول کے بچے نے آج کونسا کام کیا اس کا ہومورک نوٹ کرنوں ٹیچر مجھے بھی شابش دے دی گی میں بھی یہ کرتا تھا اب یہ پلس لی جا رہی ہے فیصلے کہیں ہور چکے ہیں یا ہونے والے ہیں ایسے کہہ دے لیکن بات ہی چل گئی ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی پیکل پیپل پارٹی امریکہ کوئی کسی طاقت کو یا اس کے بارے میں اکنالیج یا ان اکنالیج دے دی جائیں یہ مانا ہی نہیں جائے گا شک ہے شک جس کی باتیں بھی سرگرمیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور عوام بچاری تو اس کی محصوم ہیں عوام کا کوئی چاہ لگ نہیں اور مجھے حیرت ہے کہ آصف علی زرداری کھل کے اس کا بلکل واک آٹ کیوں نہیں کر رہے کیوں دیمے لہجے میں بات کرنے ہیں بلاول بٹو کے ماضی میں ٹی ٹی پی کے بارے میں بہت زیادہ بادیا پولیسی ہے اب اچانک کیوں تبدیل ہوئی کیوں اس میں نرمی آئی اس سے بات کرنی کیا ہے شکر کہ